بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو بر یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں فزکس وان وان کوئیز وان ٹو تاؤزن ٹوئنٹی تھی اور فورٹی ایم سی گوز اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وان ہنڈل پرسن رائٹ سالڈ ہے آپ کو مزید ان کو ویریفی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہیں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں آپ کو بالکل وان ہنڈل پرسن ایک کریکٹ سلوشن ملے گا ٹھیک ہے اور چلتے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جناب اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کیا کرو ابھی گرمی کا موسم ہے پنکھا بند کر کے ویڈیو ریکارڈ کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا یار انسپائر کیا کرو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے ٹھیک ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ و فال ہمارا جو پہلا قویز ہے اس میں جو پہلا پہلا کوشن ہے کہ جو ویلسٹری آف دی ٹائم گراف اس پیرلل ٹائم ایکسس دی ایکسلریشن آف موونگ بوڈی جو ویلسٹری ہے ہمارے ٹائم گراف کی وہ پیرلل ہوتی ہے ٹائم ایکسس کے ایکسلریشن کے ٹھیک ہے تو موونگ بوڈی کے یہاں پہ ایکسلریشن جو ہوگی اس موونگ بوڈی کی وہ کتنی ہوگی وہ زیرو ہوگی یہاں پہ ٹھیک ہے نا میکسیمم ہوگی نا پوسٹیو نا نائکٹیو سی اپشن جو ہمارے پاس زیرو تو یہاں پہ ہمارے پاس جو اس کے ایکسلریشن ہے بھوکیا ہوگی زیرو ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد جناب ہمارے پاس جو سیکنڈ کوشن ہے یہاں پہ سیکنڈ کوشن ہے ہمارے پاس سیمپل کہ ون ریولیشن پر منٹ is about ون ریولیشن کیا ہوتا ہے کہ ایک چکر جو ہوتا ہے وہ پر منٹ میں کتنا ہوتا ہے تو اس کا جو رائٹ اوپشن ہے آپ کے سامنے ہے وہ ہے زیرو پینٹ زیرو فائیو ٹو فور ریڈین پر سیکنڈ بی اوپشن جو یہاں پہ وہ اس کا رائٹ اوپشن ہے ٹھیک ہے سیمپل ہے مزید آپ کو ڈیٹیل میں میں نہیں بتانا لگا آپ نے ان کے ایک دفعہ لیچرز دیکھ لینے آپ ایزیلی کر جاؤ گے کیونکہ اگر ڈیٹیل میں بتاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لینکٹ ہی ہو جائے گی کوششن تھیری ہے کہ آپ باڈی بل بی این ہے ٹرانس ٹرانسلیشنل ایکویو لیبریم ایک باڈی جو ہوتی وہ ٹرانسلیشنل ایکویو لیبریم میں ہوتی ہے کب ہوتی ہے جب اس کی جو سگمے ایف ہوتا ہے یعنی کہ فورس کا جو مجموعہ تھا وہ سارا کچھ زیرو ہوتا ہے اس ایکول ٹو زیرو ہو تب ٹرانسلیشنل ایکویو لیبریم میں باڈی ہوتی ہے تو یہاں پہ ڈی اوپشن جو ہمارے پاس کیا ہے اس کا رائٹ اوپشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جناب چوتھا کوششن ہے کہ اگر مومنٹم کے ایک چینج میں چینج جو ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں فورس بولتے ہیں مومنٹم کا ایک سیکنڈ میں جو چینج ہے وہ کیا کلاتا ہے فورس کلاتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کوششن فائیو ہمارے پاس اکپل پروڈیوسرز ٹھیک ہے کپل کیا پروڈیوس کرتا ہے پیورلی روٹیشنل موشن دی اوپشن اس رائٹ اوپشن جو کپل ہوتا ہے وہ ایک پوری روٹیشنل موشن پروڈیوس کرتا ہے ٹھیک ہے دی اوپشن یہاں پہ جو ہے نا اس کا رائٹ اوپشن ہے ٹھیک ہے کوششن سکس میں آیا تو یہاں پہ ہے کہ ان اوبجیکٹ موز ہے نا سرکل ایڈ کانسٹنٹ سپیڈ دی ورکڈن با دی کے سینٹریپیٹل فورس ہے زیرو بکاس ایک اوبجیکٹ موز کر رہا ہے سرکل میں ایک کانسٹنٹ سپیڈ میں اس کا جو سینٹریپیٹل فورس کے ذریعے اس نے جو ورک دن کیا وہ زیرو ہے کیوں ہے کیونکہ سینٹریپیٹل فورس پرپینڈیکولر ٹو دی ویلاسٹی جو اس کانسٹن سپیڈ پہ جو ورکڈ کانوسیگٹ پہ جو ویلاسٹی لگے ہوئے اس کے پرپینڈیکولر ہے سینٹریپیٹل فورس تو اس کا جو رائٹ اوپشن ہے وہ ہے اسے پرپینڈیکولر ٹو دی ویلاسٹی تھیک ہوں گیا اس کے بعد جناب ہمارے پاس question 7 ہے a newton second is a unit of newton second کس کا unit ہے newton second a unit ہے linear momentum کا a option یہاں پہ کیا ہے right option ہے linear momentum کا unit ہے اس کے بعد آپ کو اس میں کچھ heat repeater نظر آئیں گے زیادہ repeater نہیں ہوئے which statement is not true for acceleration acceleration کے لیے ان میں سے کون سی statement ہے جو true نہیں ہے تو یہاں پہ end والی d جو اگر آپ پڑھو riding your bike straight down the street at a constant speed یہ کیا ہے یہ true نہیں ہے acceleration کے لیے کیونکہ bike جو نہ وہ straight down جاری ہے street میں نیچے کی طرف جاری ہے constant speed پہ تو یہ بالکل acceleration کے لیے true نہیں ہے d option is the right option اس کے بعد question 9 میں آئے تو یہاں پہ ہے کہ which one is vector velocity کون سی ان میں سے vector velocity تو vector velocity کون سی ان میں سے velocity simple جو c option یہاں پہ velocity یہی ایک ویکٹر quantity ہے sorry ایک ویکٹر کوانٹی ان میں سے ویلاسٹی ہے دوسری جو ہیں وہ ویکٹر کوانٹی نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آئے question 10 ہے ہمارے پاس کا particular change sorry a particle held by a string whose other end is attached to a fixed point c moves in a circle on a horizontal fractional surface if the surface is cut and the angular momentum of the particle about the point c is does not change ٹھیک ہے اگر ہم string کو cut کر دیں تب بھی جو particle کا جو وہ angular momentum تھا وہ change نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایک fixes point کے ساتھ وہ already ہے تو اس کا جو ہمارے پاس right option آئے گا وہ کونسا آئے گا a آئے گا a does not change ٹھیک ہے a اس کا بالکل right option ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہاں پہ quiz 2 ہے یہ اور اس کا question 1 ہے ٹھیک ہے بے شک آپ اوپر time دیکھتے رہے گا اس کے بعد which of the following as the smallest moment of inertia about the central axis if all have equal masses and radii ٹھیک ہے کہ smallest moment of inertia کیا ہوگا جب central axis اور اس کے equal masses اور radii کیا ہیں same ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے وہ آئے گا sphere b جو option ہے sphere یہ اس کا right option ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جناب ہمارے پاس quiz 2 ہے ٹھیک ہے quiz 2 میں ہمارے پاس ہے two skaters toss a basket ball back and forth on frictionless ice which of the following does not change those skaters ہیں جو کہ basket ball back and forth ان کو آگے پیچھے send کر رہے ہیں frictionless ice کے اوپر ٹھیک ہے تو ان میں سے کونسی چیز ہے جو change نہیں ہوگی تو جو momentum ہے of system consisting of both skaters and basketball وہ نہیں change ہوگا کیونکہ وہ same ایک ہی frictionless ice پر مشتمل دونوں اوپر ہیں ٹھیک ہے ایک ہی ice کے اوپر چل رہے ہیں تو یہ option جہاں پر right option ہے ٹھیک ہے question 3 اگر دیکھو تو یہاں پہ کیا force of 100 newton act spoon of body for 5 second simple ہے کہ force 100 newton کی ہے sorry 100 newton کی ہے اور 5 second پر ایک body کو پر 5 second apply ہی جاتی تو 5 کو آپ 100 سے multiply کرو 500 and 500 newton second اس کا right option آ جائے گا جو کہ b option ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ہمارے پاس question 4 ہے کہ fundamental dimensions of the angular momentum fundamental dimension کیا ہے angular momentum کی d option mlt ml2 t1 ٹھیک ہے یہ اس کا fundamental dimension angular momentum کا d option یہاں پہ کیا ہے right option ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا اس کے بعد question 5 ہے force کیا ہوتی ہے force ہمیں پتا ہے شروع سم پڑ کیا رہے ہیں is the ability to do work ایسا عمل ہے جس میں ہم work رکھتے ہیں ڈ option یہاں پہ ہمارے پاس right option ہے اس کے بعد ہمارے پاس question 6 ہے جب ایک جو سپرنگ ہوتا ہے اس کو کمپریس کریں یا اس کو کھینچیں تو اس کی جو انرجی ہوتی وہ کیا ہوتی انکریز ہوتی ہے اس کی اگر آپ سپرنگ کو ایسے کمپریس کرو گئے تو وہ اور سخت ہوتا جائے گا آپ سے زیادہ کمپریس نہیں ہوگا چھوڑو گے تو اس میں ایک جو کہ زیادہ ہو جاتی ہے تو ڈ option یہاں پہ ہمارے پاس ہے right option ہے اس کے بعد question 7 ہمارے پاس پر second refers to دیمینشن کیا ہوتی بی option ہے ہمارے پاس right اس کا angular velocity ہوتی ہے پر سینکر ریفر کی جائے dimension اس کو angular velocity بولتے ہیں اس کا بالکل right option ہے اس کے بعد question 8 ہے مارے پاس acceleration of an object must be zero at a point acceleration ایک object کا zero ہو جاتا ہے کس point پہ the instantaneous velocity zero but changing وہ point جہاں پہ instantaneous velocity zero ہو لیکن change نہ ہو ٹھیک ہے but changing so c option یہاں پہ مارے پاس کیا ہے اس کا right option ہے اس کے بعد question 9 مارے پاس the work done by gravity during the descent of projectile جو جب projectile descent کے دوران جو gravity done ہو رہا ہوتا ہے وہ negative ہوتا ہے کیونکہ decent نیچے آ رہا ہوتا ہے projectile تو اس کا جو ہوتا ہے work done by gravity وہ کیا ہوتا ہے negative ہوتا ہے اگر وہ اوپر جا رہا رہا تھا تو positive ہوتا نیچے آ رہا تو negative ہے ٹھیک اس کے بعد ہے کون سی statement جو ہے ہے definition بھی option جو ہے وہ right option ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جناب ہے question one ہے is a unit of light air unit ہے کس کا distance کا ٹھیک ہے کیوں distance اس میں میر ہوتا ہے distance کا چیزیں یہاں پہ light میں ہم کرتے ہیں تو distance is a unit of light air is a unit of distance ٹھیک اے option یہاں کریں اور physical ہم اس کو touch بھی کر سکیں تو length جو ہوتی ہے length کسی بھی چیز کی اس کو physically measure کرتے نا انچی ٹیپ سے تو physical quantity ہوتی color ہوتا ہے color ہم measure نہیں کر سکتے ہے اس طرح effect of music اور sound یہ سب ہم feel کر سکتے ہیں لیکن ان کو measure نہیں کر سکتے ایسا physical quantity ہاتھ سے ٹھیک ہے تو اپشن جہاں پر میں پاس right option ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد question تھی ہے you travel for two point four hours with an average speed 48 miles per hour distance traveled is distance کا formula کیا آگا ٹھیک distance کے formula میں 48 اوپر ایسے رکھنا پڑے گا یعنی اوپر 48 ادھر ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے تقسیم کرنا ہے two point five پہ ٹھیک ہے اور آپ کے پاس جو answer آئے گا وہ آئے گا 120 miles ٹھیک ہے تو یہ option ہے ہمارے پاس ہے 120 miles ٹھیک ہو گا اس کے بعد ہمارے پاس جو یہاں پہ ہے question four ہے کہ if the force acting on a body is doubled when the acceleration become جب ایک force کسی body پہ اپلائی ہو رہی ہے اور وہ ڈبل ہوتی ہے جب اس میں تو acceleration جو ہے اس کا کیا بنے گا فورس ڈبل ہو رہی ہے تو acceleration کا کیا بنے گا acceleration بھی ڈبل ہو جائے گی اس کا جو right option ہمارے پاس کیا ہے اپشن ہے تو force بھی ڈبل ہو جائے گی تو next question ہے مارے پاس five if gymnasium sitting on a stool with his arms stretched lowers his arms تو ایک gymnasium ہے وہ stool کے اوپر بیٹھا ہے اپنے arms کو stretch کی ہو گئے تو اس کے lower عزام تو کیا ہو گا angular speed جو ہو گی decrease ہو جائے گی اپشن جو ہمارے پاس اس کا right option ہے next question دیکھیں six کو six question میں انہوں نے again پوچھا کہ force جو ہے force کیا ہے force ایک scalar quantity ہے simple vector نہیں ہے اور base بھی نہیں ہے فور کیا ہے ہے اے option جو ہمارے پاس right option ہے کچھ simple question انہوں نے پوچھیں کچھ تھوڑے سے difficult بھی پوچھیں اس کے بعد ہمارے پاس question ہے first condition of equilibrium implies that first condition جو ہوتی ہے وہ کیا imply ہے کہ sigma f ہوتی ہے وہ equal to zero ہے b option جو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے right option ٹھیک ہے اور next question کو ہم دیکھتے ہیں question ہے ہمارے پاس a sphere of momentum on inertia rules down an incline plane without slipping and the ratio of the rotation kinetic energy to the transition kinetic energy is nearly کیا کر رہا a sphere of momentum on inertia down incline pain slip نہیں ہو رہا اور اس کی جو ratio ہو گی ریٹیشن kinetic energy کی اور اس کی جو energy ہو گی وہ کیا ہو گی تو یہ 2 over 4 5 بنتا ہے اس کا right option ٹھیک ہے according to سب کچھ دیکھ بالکے میں یہ ہی اس کا right option ہے اور یہ بالکل right ہے 2 over 5 is right option بنتا ہے کچھ چیزوں کو آپ کو simply یاد کرنا پڑے گا اور کچھ چیزیں سمجھ نے والی ہوتی ہے right option ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جناب ہمارے پاس 10 یہاں پہ question ہے کہ elastic collision is one in which elastic collision کیا ہوتا ہے in which kinetic energy and momentum are بہت conserved aysa collision جس میں kinetic energy اور momentum دونوں conserve ہو رہے ہوتے اس کو ہم elastic collision بولتے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے table when he extend his arm ایک man کیا کر رہا ہے his arms at his sides his spinning on a light fractional turn table اس پہ spin کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے پہ اگر آپ اچھے سے دیکھو تو 0.000 ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس یہ اشاریہ ہیں اس کو ہم 4 point to the right اس کو move کریں گے اور یہ پہ 4 آئے گا تو power 10 کی power 4 آئے گا یہ 3.7 multiply 10 کی power 4 یہ option اس کا right option ہے جو جو مومنٹم ہوتا اس کو کس میں ہم اکس پہ کرتے تو اس کا مجھے داؤٹ ہے اس کو آپ نے کلیر کرنا یہ یہ ایک ایسا ہے جس کو اپنے کلیری فائر کرنا لیکن مجھے سب سے بیسٹ یہ لگا تھا جس میں کلو گرام میٹر پر میٹر سینگر ہوتا ہے پر میٹر سینگر آپ کیسے تو کلو گرام پر میٹر سینگر اس کے علاوہ question 5 ہے یہ کس چیز کی برانچ جو فری جو برانچ physics اس کے بعد ہمارے پاس جو question 6 ہے میں اس کو کر دیتا ہوں جب باڈی ایک موو کر رہی ہوتی تو جو موو کیا ہوتا ہے دی آپشن جو یہاں پر مر پاس وہ رائٹ ہے جو موو گی ٹائم گراف وہ ایک سٹریٹ لائن میں ہوگا جب موو کرتی ہے ٹھیک ہے تو ڈی آپشن جہاں پہ بلکل رائٹ آپشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس question سیمن ہے یہ question انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک فورس ہے ایک سو بیس نیوٹن کی اس کو 40 کے جی جو ہے نا وہ کنٹینر اس کے اوپر لگا گیا ہے ٹھیک اور اب کیا ہے کہ جو فورس بیٹرین فلور این کنٹینر ایٹی نیوٹن وات ایس مینی ٹوڑ ایک کنٹینر تو جو اس کی کنٹینر ہوگی وہ کتنی ہوگی تو یہ چیز ہم نے یہاں پہ بتانی ہے تو اس کا اپنے فاملہ لگا کے سارا کچھ کر کے جو آپ کو جو ون ٹوڑنٹی ہے اس سے منس کرنا ہے ایٹی کو آپ کے پاس فورٹی آ جائے گا اور فورٹی نیوٹن ان کو آپ نے کیا کہتے ہیں تقسیم کرنا اور آپ کے پاس ون آئے گا میٹر پر سینکنٹ سکیر بنے گا ٹھیک ہے اس کے بعد سیمان امار پاس کہ ابال سرون اپوارد انتو دی ائر سپیڈ گریٹر دن ترمینال سپیڈ لینڈ دی پلیس وی ریٹ باز ڈون دن اٹھ فلائٹ دی فرس آف ائر ریزیسٹنس اس دی گریٹس ٹھیک اب بہال جو ہے وہ ہوا میں پھینک گی ہے اس کی ترمینال سپیڈ جو اگر وہ گریٹر ہے اس کی ترمینال سپیڈ سے زیادہ تیزی سے پھینک دی گیا ہے اب جب وہ لینڈ کی طرح واپس آئے گی تو اس کے ساتھ گریٹس فورس آف 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 time access the acceleration of moving body is zero ٹھیک ہے اب یہی پہ وہ چیز ہے جیسے پہلے بھی اوپر بھی ہم نے دیکھا تھا velocity time graph اور acceleration آپس میں parallel ہیں اور جب ایک moving body کی acceleration جو ہوگی اس کے parallel ہو velocity time graph تو وہ کتنا ہوتا ہے وہ zero ہوتا ہے ٹھیک ہے بالکل وہ change نہیں ہوتا یہی ایک اوپر بھی question تھا کہ اگر ایک body صحیح same acceleration میں move کر رہی ہے تو اس کا velocity time graph کیا ہوگا اس کا کوئی effect نہیں پڑے گا ٹھیک وہ same وہی رہے گا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو انا وہ ڈی option zero جو انا یہ اس کا right option ہے I hope آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی یا اگر آپ نے ابھی تک چینل نہیں سبسکرائب کیا kindly کر دیں اور آنے والی ویڈیوز کا جو انا وہ بھی انتظار کریں انشاءاللہ تو وہ بھی ملیں گی آپ کو ملتے نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خواہ رکھی گا اللہ حافظ